موسیقی 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 لگا کے اس طرح رول کر لیا اور یہ بن کے ہمارا دوسرا پیڑا تو باقی کے جو ہیں وہ آپ سارا پسیجر دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح بن رہے ہیں باقی سب کے پراتھوں میں لگا ہے دیسی گھی لیکن میں نے منہ کر دیا تھا دیسی گھی مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے کہا میں دیسی گھی والا نہیں کھاؤں گی میں جو ہے وہ آئل والا پراتھا کھاؤں گی تو بس جی اس طرح جو ہے نا اچھا یہ والا جو شاید دیزائن ہے نا پیڑا بنانے کا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہماری نانی دادیاں نہیں بنایا کرتی تھی ایسے رول کر کے اور پھر اس طرح گھما کے اور پھر پیڑا بنا لیا کرتی تھی بڑا زبزہ سبر والا پراتھا بنتا تھا اچھا جی ادھر یہ لاسٹ جو ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ اس کے بعد جو ہے نا فرائی کرتے دکھاتے ہیں اچھا ویسے نا پراتھے کہتے ہیں کہ گھی کے اچھے بنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو پراتھوں کے اندر گھی ہی لگایا ہے دیسی گھی ٹھیک ہے لیکن اس کو فرائی جو ہے نا ہم نے آئل میں کیا ہے تو میں نے تو اپنے پراتھے میں بھی آئل ہی لگوایا ہے دیسی گھی نہیں لگوایا اچھا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے دیسی گھی کی سمیل جانا وہ اتنی اچھی نہیں لگتی تو بس میں بھی انہی میں سے ہوں لیا بیل بیلا تھا ہلکی ہلکی ہاتو سے پھیلا لیا تھا اس کے بعد ہلکی ہاتوں سے ہی بیلن سے بیل لی ہے زیادہ جو ہے وہ نہیں بیل نہ کیوں کہ پھر اس کی جو ارز ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہے نا دوے پر تھوڑا سا اویل ڈالا تھا اس کے بعد پراتھا ڈالا تھا ایک سائٹ سے جب پراتھے کا جنج ہوئے تو اس پر پرٹ لیا اس پر آئل ڈال دیا ہے تو بس اس طرح جو ہے نا یہ پراتھے اچھے سے مزیدار سیف پراتھے کرسپی کرسپی جہاں نا فرائی ہو جائیں گے اچھا جی آج مجھے نا وائس کرسے ہو ابھی سانس چڑھ رہا ہے باہر باہر سانس پھول رہا ہے اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ ابھی ابھی میں نا یہ مزیدار سا ناشتہ کر کے بیٹھ ہوں پھر میں نے یہ ویڈیو ایڈٹ کیے اور اب میں اس پر کر رہی ہوں وائس آور تو بس اسی وجہ سے نا وہ ہوتا ہے نا کھانا کھا کے پھر آپ وائس آور کریں تو پھر سانس پھر وہ پھولنے لگ جاتا ہے اچھا جی ویسے یہ ویڈیو ایڈا کوئی بڑے آرام سے بھی اس پچیس منٹ کا بن رہا تھا لیکن میں نے کہا کون دیکھے گا اتنا بڑا ویڈا ویڈا تو بس میں نے اس کو جہاں وہ تھوڑا چھوٹا کیا ہے اور کوئی ساڑھے پانچ چھے منٹ کا یہ ویڈا میں نے بنا دیا ہے اس کو ایڈٹ ویڈٹ کر کے اور میں یہاں دکھا رہی تھی کہ پراتھے کے کس طرح مزیدار سی لیئرز آئی ہیں اور بس جی دوسرا پراتھا بھی اسی طرح جو ہے وہ ہو جائے گا اچھا جی پراتھے ہم نے گھر میں بنا لیے تھے لیکن جو ہے نا اس کے ساتھ جانے کا جو سالن ہے وہ ہم نے باہر سے ہی منگوایا تھا کیونکہ میرے ہزبن کے لیے آرہا تھا باہر سے پوڑیاں تو آنی ہی تھی ناشتہ وہ پوڑیوں کا ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کے لیے پوڑیاں اور یہ چھولے کا سارا نانا تھا تو بس پھر ہم نے اپنے لیے بھی وہی منگوایا ہے اچھا جی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور میرا یہ مزیدار سا سنڈے کا جو بریکپسٹ پسند آئے تو اس کو لیکشل کیجئے گا اپنا بل سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعوے میں یاد رکھئے گا اکے جی اللہ حافظ مجھے اپنی دقا اپنی دُع me watching میں من با کیم یاد رکھئے گا